بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان صاحب سے ساتھ ملقات ہوئی ہے اور جو انہوں نے بات کی ہے اس کے چند کرکس چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے محمد عباس سرگودہ کے ایٹی سی کے جج کو بہت اپلیشیٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ انصاف کے بغیر نہ کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہے نہ کوئی قومیں ترقی کرتی ہیں نہ ملک ترقی کرتے ہیں اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ رول آف لو اس ملک میں قائم ہونا چاہیے آئین کی بالدستیق قانون کی حکمرانی اور نظام انصاف کی بہتری یہ بنیادی جزویں جس کے بغیر انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی لہٰذا آج جس طریقے سے یہ بجٹ پیش ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ طرز حکومت چل رہی ہے یہ اس طرح ملک نہیں چلتے اس طرح قومیں ترقی نہیں کرتی اس طرح پاکستان کا نظام انصاف درست نہیں ہو سکتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان معزز چھے جج سہبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا اور اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے اور اس کے اوپر آج قمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائیسہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے زمانے میں یعنی ان کے ٹینئور میں کوئی انصاف کے راستے میں انٹرفیرنس نہیں ہوئی کوئی نظام انصاف میں کسی طرف سے اٹیک نہیں ہوا لیکن آپ نے دیکھ لیا محمد عباس کے اس خط کے بعد جو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کو لکھا گیا کیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائیسہ صاحب آپ اس پہ ایکشن لیں گے اور عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پہ ایکشن لیا جائے دوسری بات محمد عباس سرگودہ کے جج دوسری بات جس طرقے سے جو سچ بولنے والے صحافی ہیں جیسے عمران ریاض کے ساتھ احرام کی حالت میں جو اس کو گرفتاری کے ڈیپ اور زیادتی کی ہے اس کی شدید مضمت کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کو سب کو پلٹیکل پارٹیز کو سب کو عوام کو اکھٹا ہو کے اس نائنصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ان کو اکھٹا ہو جانا چاہیے کہ یہ کیونکہ یہ آج پچیس کروڑ عوام کی اگزیسٹنس ان کے وجود کا سوال پیدا ہو گیا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج دیکھیں آئی ایس آئی کا کام ہوتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ہمارے وہ ٹیکس کے پیسوں سے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں ان کا کام ہے کہ ہماری حفاظت کریں وہ انٹیلیجنس ریپورٹس بنیاد پہ دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں کریں وہ ہمارے حفاظت کریں ہمارے بارڈرز کی جے جائے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو اٹھائیں عزر مشوانی کے دو بھائیوں کو اٹھا لیا شہباز گل کے بھائی کو اٹھا لیا اور اس طرح پی ٹی آئی کے کئی کارکنان کو اٹھا لیا گیا یہ غلط طریقے سے ان کو صرف پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے پی ٹی آئی کے کارکنان کو اٹھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جس سے ہمارے ملک میں رول آف لاؤ کا جو انڈیکس ہے وہ ختم ہو رہا ہے پاکستان میں نظام انصاف کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں اور پاکستان کی فوج اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں اور پاکستان کی فوج جس طریقے سے بدنام ہو رہی ہے اور اس طریقے سے نہ انویسٹمنٹ آتی ہے نہ لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں بلکہ کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے پاکستان سے پیسہ سارا ملک سے باہر جا رہا ہے پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو دوبائی لیکس ہوئیں یا گندم سکینڈل ہوا کیا اس حوالے سے نیب کا کام نہیں تھا کہ اس کے اوپر وہ فوری طور پر ایف آئی ہے اور نیب اس کی انکوئری کرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے اس کا منی ٹریل کہاں ہے منی لانڈنگ کے در یہ پیسے گئے ہیں تو کیوں گئے ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا صادق جنیلو نے پراپٹیز بنائی گئی ہے کیا ان سے پوچھا گیا کیا نواز شیف کی فیملی کے پراپٹیز ہیں ان سے پوچھا گیا اور میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ مریم نواز کا کوئی مساج سینٹر ہے کیا اس سے پوچھا گیا اور کیا راو انوار جو نظرداری صاحب اپنا بچہ اس کو کہتے تھے وہ اس کی پتا چلا ریپورٹ یہ ہے کہ سیونٹی سیون پراپٹیز ہیں شجیل میمن کی فیملی کے نام بھی ہیں اور ان کے ملازمین کے نام بھی ہیں اب آپ جو اس طریقے سے جو انہوں نے نیب لاو کے متعلق بھی یہ فرمایا ہے کہ اس پہ ہم خط لکھیں گے سپریم کورٹ کو اور وہ بتائیں گے کہ کیوں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیب لاوز کو امپروو کیا جائے نہ کہ نیب لاو کو خراب کیا جائے وہ ایک خط لکھیں گے اور اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے پوائنٹس ہمیں لکھوائے ہیں پھر جو بجٹ کے سلسل میں انہوں نے بات کی ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے پے بہت زیادہ بوش جال دیا گیا ہے یہ ظالمانہ بجٹ ہے اور پچاس سال کی تاریخ میں سب سے کم انویسمنٹ اس وقت ملک میں آئی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت دیکھیں نیب کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی کہ بہت سوالیاں نشال اٹھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب پوچھا کہ اگر یہ نیب ترامیم رہتی ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ میری ذات کو تو فائدہ ہو جائے گا لیکن ملک دیوالیاں ہو جائے گا اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ دیکھیں قانون کا میس یوز روکنا چاہیے میس یوز آف پاور روکنی چاہیے قانون کا جو غلط اطلاق کرتے ہیں ان کے خلاف سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے نہ کہ قانون ختم کر دینا چاہیے اس کا نقصان ملک کو ہوگا انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ جب سے نیب بنا سترہ سال میں یعنی دودہ اٹھارہ تک سترہ سال میں صرف دو سو پچانوے عرب روپے نیب نے اکھٹے کیے ویرئیس امران خان صاحب کے تین سال کے زمانے میں چار سو اسی عرب روپے اکھٹے کیے ویرئیس گیارہ سو عرب روپے مزید اکھٹا کرنا تھا جن کے کیسز ابھی مچور ہو چکے تھے لیکن ان کیسز کو ختم کر دیا گیا نیب لاؤ کو تبدیل کر کے ان لوگوں نے جن کے اپنے پرسن سپیسیفک کیسز سے پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے میوچول لیگل اسسسنس ہوا کرتی تھی یعنی آپ کے پاس کچھ پرپٹی کے ایسٹس ہیں کچھ بینفیٹ ہیں کوئی پرپٹی کے کاغذات ہیں وہ آپ نے چیک کرانا ہے دوبائی سے یوکے سے یو ایس اے سے کی جناب یہ اس کے ہیں یا نہیں ہیں وہ ختم کر دیا ان ایڈمیسیپل ایویڈنس کر دیا اس کا نقصان یہ وہاں کہ آپ منی لانڈنگ سے یہاں سے پیسہ لے کے باہر بھاگ جائیں اور وہاں سے جو بھی پرپٹی آپ کے پاس اس کی ایویڈنس آئے آپ اس کے اوپر میوچول لیگل اسسسنس لے نہیں سکتے اور اگر لے لیں تو اس کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ ان ایڈمیسیپل ایویڈنس ہے اس طریقے سے جو پیسہ ملک سے باہر چلا گیا یا جا رہا ہے ان چورو اور ڈاکو نے اپنے صرف مفادات کی خاطر اپنے کیس ختم کرنے کی خاطر یہ سارا نیب لاغ کو تبدیل کیا اور اس حوالے سے جو سنم اور آلیہ کے ساتھ ایک منٹل ٹارچر ان کو دے رہے ہیں اور فیزیکل ٹارچر دے رہے ہیں ساتھ ساتھ گھنٹیں ان کو شدید گرمی میں گاڑی میں بٹھاتے ہیں اس کی شدید انہوں نے مضمت کی ہے اور اس وقت پاکستان پاکستانیوں کی زندگی موت کا سوال ہو چکا ہے اس لیے پوری پاکستانی قوم کو کہا ہے کہ وہ اٹھکڑے ہوں متحد ہو جائیں اور اس طرح کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا بنانا ریپبلک میں بھی پریسیڈنٹ نہیں ملتا کہ کوئی لیجسلیشن کی جائے کے لیے خود ہی قانون سازی کر لیں تو اس لیے اور انہوں نے جو بتایا کہ جو لیاقت چٹھا نے جو آج تک میسک پرسن میں شامل ہیں تو اس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے وہ تو اس چیف جسل صاحب کے ٹینور میں وہ اس کو اٹھایا گیا اور اس کو بھی پروڈیوز کیا جائے بیفور دی کورٹ اور پھر آپ دیکھیں گے جو این آر او ون دیا تھا مشرف نے اس وقت اس وقت سر محل بیچ کے وہ سارے پیسے کھائے گئے اس وقت سکسٹی ملین ڈالر جسے سے کاؤنٹس میں تھا جس کے اوپر یوسف ازا گلانی نے خط نہیں لکھا تھا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ پیسے کدھر گئے یہ پاکستان کا پیسہ تھا نا میرا آپ کا پیسہ تھا اور اس طریقے سے جو کچھ ہوتا رہا این آر او ون اور اب این آر او ٹو کی صورت میں نقصان صرف یہ نہیں ہوا کہ ان کے مقدمے ختم ہو گئے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہائندہ کے لیے وائٹ کالر کرائم کو اسی طرح جس طرح جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اسی لاکھ کے سیٹ کو تین ارب اٹھارہ کروڑ کا بنا دیا گیا تو اس طرح جو مسیوز آف پاور کی جا رہی ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان آثورٹیز کو سامنے لانا چاہیے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے نہ کہ قانون ہی بدل دیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اگر کسی شخص نے اگر کسی پولیس نے جھوٹا مقدمہ کر دیا تین سو چوبیس کا یا تین سو دو کا مرڈر کا تو کیا پی پی سی کو تو نہیں ختم کریں گے ہم ہم اس پولیس والے کے خلاف ایکشن لیں گے جس نے جھوٹا مقدمہ کیا ہے لہٰذا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس سے ہم قانون کو بہتر کر سکیں نہ کہ اس قانون کو ہی ختم کر دیں اور اس کے علاوہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ یہ دبائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ صرف جو انڈیویجول کپیسٹی میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں صرف وہ آئے ہیں ان میں جو کمپنیز کے نام ہیں جو اقامہ والے ہیں ان لوگوں کو ابھی تک ان کے نام نہیں آئے اس لیے اس وقت ضرورت اس وقت تین چار چیزوں کی ہے نمبر ون آئین کی بالدستی ہو نمبر دو قانون کی حکمرانی ہو نمبر تری انصاف سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے نمبر چار جمہوریت کو تماشا اور ڈرامانی ہونا چاہیے یہ جس طرح کٹ پتلی مسلط ہو چکے ہیں سترہ سیٹوں والوں کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا اور وہ در ڈاکورانی جس طرح بیٹھی ہوئی ہے الیکشن ہار کے اور جس انداز سے یہ تکبر اور اکل رہے ہیں اس کی مثال آپ نے دیکھ لی ہے اب اگر یہ سچے ہوتے تو جو ٹریپنل فنکشنل ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آڈیننس کے دریئے ایک تو عمران خان کے خلاف چالیس دن کا وہ ریمان والا وہ آپ نے دیکھا ہے وہ آڈیننس کیا اور دوسرا کہ جی الیکشن کمیشن جو خود مجرم ہیں کئی کیسز میں جنہوں نے یہ ساری مجرمانہ حرکتیں کی ہیں اس کے ذریعے کہ وہ ریٹائر جس کو لگائیں گے تاکہ وہ ٹریپنل فنکشن کر سکیں اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ملک کو آگے لے جانے والی نہیں ہیں یہ کہہ کہ خان صاحب نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ ہمیں پوری بات انہوں نے سننی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے ہمیں بیر نکال دیا انہوں نے کہا کہ میں تمام پارٹیوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹھ کر ملک کے لیے کچھ سوچیں تو اس میں انہوں نے خان صاحب پر مصیب کیا جاتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ مذاقرات جاتے ہیں سٹیپنشمنٹ کے ساتھ مذاقرات جاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا خطیق ہے دیکھیں خان صاحب نے یہ محمود اچکزائی کے دریئے پیغام ان کو پہنچا دیا ہے اور دوسرا انہوں نے ملک کے تمام طبقوں کو انکلوڈنگ آل پلیٹکل پارٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ ملک کا سوچیں بیٹھ جائیں اس لیے کہ یہ ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے اگر ملک کی تباہی اپنے ہاتھوں سے جو لوگ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے خلاف متحد ہو جائیں اور یہ ایک واضح پیغام تھا جو اس وقت کٹ پتلی کی صورت میں یہ بیٹھے ہوا ہیں اور آج دیکھا کہ وہ دانیال جو کہ خود قاتل ہے ہمارے ایک سابق ایم پی اے چودری ادنان کا پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے چودری ادنان کا قاتل ہے وہ اور اس کا باپ پوری ایوڈنس آ چکی ہے وہ آج یہاں اس کیس کو چیک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے جس کے اوپر خان صاحب نے احتجاج کیا اور اس کو باہر نکال دیا اور اسی طرح پچھلے ہفتے پتا چلا کہ وہ ایک بیرسٹر اکیل نامی بندہ ہے جو کہ بری طرح ہارا ہوا ہے فارم فٹی فائیو کا مطابق اور وہ بھی یہاں جناب دندناتا پھر رہا تھا اور دیکھنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے آیا تھا ہم یہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کٹ پتلیوں کے خلاف شدید نفرت ہے لوگوں کی یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ کس رو سے یہاں ہمارا کیس کا ٹرائل ہے ہم لوگوں کو اندر جانے نہیں اندیا جاتا اور یہاں جیلوں میں یہ دندناتیں پھرتے ہیں ان کے خلاف شدید احتجاج ہم کرتے ہیں تینکو اپنا شاہد شاہد صاحب آپ سینئر کاملدان پی تی آئی مہم یہ بتائیں کھان صاحب پہلے یہ کہتے رہے کہ ہمارے مذاقرات سبتہ کتر لوگوں کے ساتھ جو جن کے پاس اصل طاقت ہیں اب وہ اس نتیجے پر کے پہنچیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی لیدرشپ کو بھی اور محمود خانہ جگزہی کے ذریعے بھی جو حکومت ہے یا حکومت میں جو شامل کے بات ہیں یا دیگر کے بات ہیں ان کے ساتھ دے گوشش کرنے کے لیے وہ کیوں تیار ہوئے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان نے نیب اپیل کو سنتے ہوئے جسٹس جمال مندخیل صاحب نے جسٹس سطر منلہ صاحب نے ان کو یہ مشروع دیا ان کو ایڈوائز کی کہ اس وقت پاکستان میں آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے اور آپ کی ضرورت ہے پاکستانیوں کو لہٰذا اس کو مذاکرات کے ذریعے ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں ان معاملات کو اور ان کی اس کنسلٹیشن اور ان کی اس ایڈوائز کے بعد انہوں نے محمود اچکزائی کو یہ امپاور کیا ہیڈوائی کنسلٹیشن ہیڈوائی کنسلٹیشن